اسلام علیکم ویلکم بیٹو مائی چینل باجی پرمین حیل دیم بیٹوی ٹیپ سے خوش شام دیر جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں بھی کوئی خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گروہ میں خوش آباد رکھے اور آپ صحیح تظیر بسر کریں اور ہر آنے والی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے آج کی اس ویڈیو میں جو میں نے اس کا بتانے والی ہوں وہ میدے کے لیے ہے جو بہت زیادہ لوگ باہر کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں باہر کا کھانا کھاتے ہیں وہ میدے کے مریض ہو جاتے ہیں اور میں لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ بھی باہر کا کھانا کھائیں وہ باہر کا کھانا چھوڑ دیں گھر کا کھانا اگر آپ کے گھر میں چٹنی پیسی ہوئی ہے وہی آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے آج کی ویڈیو کو آپ نے انہوں تک دیکھنا سننا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں ایسے مریض ہیں جو کہ میدے کا علاج کرتے کرتے تھا مگر ان کو فائدہ نہیں ہوا آج میں جو آپ کو نسکا بتاؤں گی انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آپ کی میدے کا مسئلہ حل ہو جائے اگر آپ کو کھٹی ڈکارے آ رہی ہیں الٹی آ رہی ہے بہت زیادہ کیا کا مسئلہ ہو جاتا بات بہت زیادہ آپ کا میدہ جو ہے اتنا شدید درد کرتا ہے کہ رات کو آپ سو نہیں پاتے لیٹ نہیں سکتے بہت زیادہ کڑاو محسوس کرتے ہیں اس لیے میں آپ کو سب لوگوں کو پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اگر میدے کے مریض ہیں تو آپ نرم گزا کا استعمال کریں تلی کوئی بھونی چیزوں کا آپ نے استعمال نہیں کرنا اگر آپ اسی طرح ان چیزوں کا استعمال کرتے رہے تو آپ کبھی بھی میدے کے مریض ٹھیک نہیں ہو سکتے اگر آپ نے کھانا کھایا ہے جیسے بعض لوگ کھانا کھاتے سو جاتے ہیں واکز روڑ کیا کریں واکزیں ہماری بہت ساری بیماری ہیں دور ہوتی ہیں بغیر دوا کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا کہ ہمیں واکی کرنی ہے اب جن لوگوں کے بہت زیادہ میدے کا مسئلہ آئی چکا ہے تو آپ نے میرے سنسکے کو استعمال کرنا ہے جس میں جن چیزوں کا آپ میں آپ کو استعمال کرنا بتاؤں گی اس بتانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میرے ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کر لیا ہوگا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں کیونکہ میرے جتنے بھی مریض ہیں بہت زیادہ جو بیمار ہیں وہ میری ویڈیو کو اند تک دیکھتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ لوگ پوری میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس لئے وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے وہ دوائی بناتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی بیماری کو دور کرتے ہیں اس لئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی آپ بھی میرے نسکوں کو حاصل کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو میری ویڈیو کو شیئر کرا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی میرے اس نسکوں سے فائدہ حاصل کر کے آپ سب لوگوں کے لئے دعاگو بن جائیں ٹھیک ہے جی یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑا ثواب ہے کہ اگر ہم ایک مریض کو دوا بتا دیں اور وہ ٹھیک ہو جائے تو ہماری کامیابی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالی بھی راضی ہوتا ہے اب آپ نے نسکے میں جن چیزوں کا استعمال کرنا ہے اس میں ہے سفید زیرہ سفید زیرہ آپ کی گھروں میں آتا ہے اور آپ اس کو کھانوں میں ضرور استعمال کیا کریں یہ ہمارے لئے بہت ہی مفید اور بہت ہی کارامہ چیز ہے ہمارے یہ پوری بوڈی کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور یہ سفید زیرہ بہت زیادہ بعض گھروں میں گندہ آ جاتا ہے تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کو آپ نے صاف کیسے کرنا ہے آپ اس کو دھولیں اچھے طریقے سے آپ سوچیں گے کہ لوگ پانی ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گا نہیں پانی سے بلکہ بہت زیادہ اچھا صاف ہو جائے گا اور اس کو پانی میں ڈالیں گے تو یہ زیرہ جو تیرنے لگ جائے گا اور باقی جو مٹی وغیرہ کچرا ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا دو تین پانیوں میں آپ نے اسی طرح دھولینا ہے اس کو زیرے کو نتار لیں اور نیچے کچرا پھینک دیں تو آپ کا زیرہ جب صاف ہو جائے بلکل اچھے طریقے سے دھول جائے تو آپ نے ململ کے کپڑے کے اوپر اس کو ڈال دینا ہے اور اس کو چرپائے پہ یا کہیں بھی آپ اس کو سکا دیں ٹیبل پہ رکھے آپ اس کو سکا سکتے ہیں بہت آسانی سے اور جلدی سے سکنے والا ہے یہ زیرہ ہے جو کہ صاف ہو جائے گا اور آپ کے پاس بہت صاف صدرہ آ جائے گا تو یہ اپنے دوا کے لئے اپنے گھر میں کھانے کے لئے بہت ہی آپ کے لئے فائدہ مند زیرہ ہوگا اور صاف صدرہ ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے دوسری اپنے چیز جو لینی ہے وہ ہے پہاڑی پدینہ پہاڑی پدینہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا ہوگا یہ پہاڑی پدینہ بھی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گا اس کو جنگلی پدینہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا جو ہے یہ کھانے کی چیز ہے اور ہم اپنے کھانوں میں اس کا استعمال بھی کرتے ہیں پکوڑے بناتے ہیں یا ہم نے کوئی بھی ہماری چیز جو ہے نہیں گلتیا میں گلانے کے لئے چینے وغیرہ ہے اس کے لئے بھی ہم میٹھے سوڈے کا استعمال لازمی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اب سفیز زیرہ آپ نے کتنا لینا ہے میں آپ کو یہ جتنی کونٹیٹی بتاؤں گی اتنی ہی آپ نے اس کی چیزوں کا استعمال کرنا ہے میدے کے مریضوں کے لئے بیسٹ نسکہ ہے سفیز زیرہ اور پہاڑی پودینہ آپ نے پوڈر بنا کر رکھ لیجئے گا پچاس پچاس گرام آپ جو ہے پہاڑی پودینہ اور سفیز زیرہ پچاس پچاس گرام لے کر آئے اس کا پوڈر بنا کر رکھیں ایک چٹکی آپ نے یہ چٹکی آپ کی جتنا ہے آپ کے اس میں آ جائے ایک چٹکی پانی میں ملا کر آپ نے پینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک چٹکی میٹھا سوڈا بھی آپ نے ملا لینا ہے بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے جیسے ہی آپ کو رات کے ٹائم میدے میں درد ہو بہت زیادہ آپ کو جو ہے کھٹی ڈکاری آ رہے کھانا حضر نہ ہو رہا ہو تو آپ نے اس میں نسکے کو کچن میں جانا ہے فوراں آپ نے نسکہ بنانا ہے مریض کو پانی کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ پلا دینا ہے ٹھیک ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کے ساتھ آپ نے چٹکی میٹھا سوڈا نہیں بھولنا یہ بھی آپ نے لازمی اس کے اندرنا تینوں چیزوں کو آپ نے ملا کر مریض کو پلانا ہے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کا مریض بلکل ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کے خود کے میدے میں درد ہو رہا ہے تو آپ بھی اسی طرح میری سنسکے کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں بے فکر ہو کر آپ استعمال کریں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ آپ کو یہ نقصان دے گی اس کا کوئی سائن فیکٹ ہوگا ٹھیک ہے جی یہ تو تھا بہت ہی کامیاب بہترین اس کا اور آپ نے ایک بات کا بہت زیادہ میرا کہنا ماننا ہے کہ آپ نے ووک نہیں چھوڑنی جتنے بھی مریض ہیں تندرست ہیں یا بیمار ہیں وہ لوگ جو ہیں ووک ضرور کیا کریں میں ہر ویڈیو میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں ووک نہیں چھوڑے جب تک آپ کی زندگی ہے آپ نے چلتے ہی رہنا ہے صبح بھی چلیں رات کو بھی چلیں کھانا کھانے کے چالیس قدم کھانا کھانے کے بعد اگر آپ چالیس قدم چلتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہے آپ کی صحت کے لئے بہت اچھا ہے تو اس لئے آپ نے چھوٹے بڑے اگر کسی کا میدہ کا مسئلہ ہے گھر کے اندر تو آپ چھوٹے بڑوں کو ان اس کا میرا بے فکر ہو کر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آج کی خوبصورت بات درد تب نہیں ہوتا درد تب نہیں ہوتا جب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں درد تب ہوتا ہے جب لوگ بروسہ توڑ دیتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا انشاءاللہ تلہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکھے بان تلہ زندگی رہی